سانہیں موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں تیزی نواز شریف سے آج تفتیش ہوگی جی آئی ٹی ارکان کوٹ لکپت جیل میں جا کر بیان ریکارڈ کریں گے جی آئی ٹی کو خاجہ ساد رفیق سے تحقیقات کی اجازت مل گئی اعتصاب عدالت نے جیل میں جا کر تحقیقات کی اجازت دی عبدالعلیم خان کی درخواست زمانت لاہور ہائی کوٹ کا دو رکنی بینس درخواست پر سماد کرے گا عبدالعلیم خان سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے علیم خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے درخواست گزار کی استعداد گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افراد کے خلاب مقدمے پر سماد آج اعتصاب عدالت میں ہوگی عدالت نے بیانات کلم بند کرنے کے لیے گواہان کو طلب کر رکھا ہے جبکہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست پر بھی سماد آج ہوگی آشیانہ ریفرنس میں اہم دستاویزات کو ریفرنس کا حصہ نابنانے پر شہباز شریف کی درخواست جسٹس ملک شہزا جسٹس مرزا وقاس رعوف پر مشتمل بینچ درخواست پر سماد کرے گا تین سو نو صفحات پر مشتمل ریکارڈ ناب کو دیا جسے ریفرنس کا حصہ نہیں بنایا گیا شہباز شریف کا موقف نئی جوڈیشل پالیسی نامنظور مکلہ برادری نے نئی پالیسی مسترد کر دی سیکشن 22A 22B پر عمل درامت بحال کرنے کا مطالبہ پنجاب بار کانسل کا پنجاب بھر کی عدالتوں میں دو روزہ ہر تال کا اعلان سرویس ٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہردھرمی برقرار مال روڈ پر تیسرے روز بھی دھرنا سبائی وزیرے صحت کی پندرہ روز میں مطالبات منظوری کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا آج اور ابھی نوٹیفکیشن جاری کرانے پر بزر برائیلر گوشت کو پھر پر لگ گئے مرگری کا گوشت ایک روز میں سات روپے مہنگا فی کلو قیمت دو سو چھبیس روپے سے بڑھ کر دو سو تینتیس روپے ہو گئی سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں سبز مرش تین سو روپے ٹیمارٹر پچاسی روپے فی کلو بکنے لگا اٹھائیس روپے والا پیاس پینتیس روپے فی کلو مفرو اور موسم پل پل رنگ بدلنے لگا آسمان پر بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچولی تھنڈی اور تیز ہواوں کی اٹھکھیلیاں جاتی سردی پھر سے لوٹ آئی میکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی